اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ٹھیک ہیں یہاں پر پہلے سے کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا تو جنہوں نے ہمیں اس ویڈیو سے جوائن کیا ان کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ ویسے تو وہ ساری سیریز دیکھیں پوری اگر وہ پائیتھون کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اس سے ایک پہلے والی ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ لوگ ایک لسٹ بناتے ہیں یہ جو سامنے بنی ہوئی ہے یہ ایک لسٹ ہے اور کیسے آپ اس کے ساتھ مختلف آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے لسٹ کے اور فنکشنز ہیں جو مجھے لگا کہ ضروری ہیں میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں یا آپ لوگوں کو سمجھا ہوں جو کہ ہمیں بہت زیادہ یوز کرنے پڑ سکتے ہیں تو اگر آپ ایک لسٹ بناتے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بنائی تھی تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لسٹ کے اندر کتنی آئیٹمز پڑی ہوئی ہیں اس کی لیندھ فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے لیندھ کا لیندھ فنکشن لکھیں گے تو یہ آپ کو لسٹ کی لیندھ بتا دے گا کہ اس لسٹ کے اندر اتنے ریکارڈ جیتنی آئیٹمز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں تو میں نے یہاں پہ alien fruit list لکھا میں اس کو run کرتا ہوں اور آپ کو output دکھاتا ہوں دیکھیں میرے پاس 4 آگیا اور اس کے اندر basically 4 ہی آئیٹمز پڑی ہوئی تھیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کسی بھی لسٹ کی لیندھ کو چیک کر سکتے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو جو لسٹ بنا کر دی تھی وہ لسٹ میں نے بنائی تھی ایک string type کی تو اگر آپ کو یہ اور لسٹ بھی بنانا چاہتے ہیں جیسا میں ادھر لکھ لیتا ہوں age اور اس لسٹ کے اندر جو میں data store کرتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں integer type کا تو میں نے یہ last ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور آج میں کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ integer type کا data store کرتے ہو تو اس طرح میں آپ کو data لکھتے ہوئے single یا double quotes نہیں لگا رہے جیسا میں لکھ لیتا ہوں age 21, 23, 13 اس کے بعد ایک اور entry کر دیتا ہوں 45 اب میں نے یہ کچھ entries کی ہیں list میں اور ان کو double quotes میں نہیں لکھا تو یہ خود judge کر لے گا کہ اس list کے اندر جو data پڑا ہوئے وہ integer type کا پڑا ہوئے آپ دیکھیں میں اس کی values کو print کرتا ہوں print کیا اور یہاں پر میں نے age لکھ دیا اور میں آپ کو run کر کے دکھاتا ہوں تو کس طریقے سے یہ ہماری اس list کو بھی pick کر لے گا تو آپ کو list کے ساتھ type define نہیں کرنی بڑتی کہ یہ list integer type کی ہے float type کی ہے یا character type کی ہے وہ خود بخود اس کی type لے کر اور اس کو جو ہے وہ guess کر لیتا ہے data کی base per case کے اندر کس طرح کا data ہے اب اگر ایک ایسی list ہے کہ جس کی آپ کو type ہی نہیں پتا چل رہی کہ type کونسی اور آپ type دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک type کا function use ہوتا ہے جساں یہ age ہے میں اسی list کی type دیکھنا جاتا ہوں تو میں یہاں لکھوں گا type اور اس age کو میں کر دوں گا type کی double brackets میں اب میں اسے رن کرتا ہوں تو زیادہ دیکھئے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو list مطلب یہ جو age variable ہے اس کی کیا type ہے list اچھا سوری میں نے آپ لوگوں کو یہ بولا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کونسا data ہے تو یہ وہ نہیں بتائے گا یہ یہ بتائے گا کہ جو variable ہے یہ کیا ہے یہ integer ہے float ہے چار ہے یہ list ہے تو یہ آپ کو اس variable کی type return کرے گا جو کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ list ہے اب اسی طرح سے اگر آپ ایک list ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ different type of data store کرنا چاہیں تو ہمیں python یہ بھی allow کرتی ہے ویسے تو باقی جو programming languages ہیں ان میں simply ہمارے پاس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک list کے اندر ایسا data ڈال دیں جو کہ مختلف data types کے تو وہ ہم arrays میں یا اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہمیں اس میں اپنی جو ہیں وہ generic data types بنانی پڑتی ہیں اس میں یہ آپ کو allow کرتا ہے جس میں میں یہاں پر ایک جو ہے وہ list بنا لیتا ہوں جس کا میں نام رکھ دیتا ہوں food items جس یہ ایک نام ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں double quotes میں جس رہی یہاں لکھ دیتا ہوں let's say apple ہی دوبارہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد coma میں یہاں پر ایک integer value دے دیتا ہوں 32 coma یہاں پر میں ایک float value دے دیتا ہوں آپ میں نے یہ list بنائی ہے جس list کے اندر food items کے نام سے list ہے جس کے اندر 3 values ہیں اس میں string بھی ہے اس میں integer بھی ہے اور اس میں float بھی ہے اچھا یہ جو میں string integer float یہ کر رہا ہوں ویڈیو کو دے کر کچھ سواج نہیں آئے گا آپ کو اس series کی پہلی ویڈیو سے join کرنا پڑے گا تو آپ finally شروع سے اس کو دیکھنا شروع کریں تو اب میں اس جو food item کے نام سے میں نے list بنائی ہے اس کو میں print کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کو بھی show کر دے گا اس کو بھی run کر کے output دے دے گا کوئی error نہیں دے گا تو یہ کچھ مزید functions تھے جو مجھے لگا کہ ضروری ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے چاہیے تو میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہے وہ ویڈیو بنا دی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ share کریں چینل کو ضرور یار subscribe کر دی اگر وہ بھی subscribers اتنے نہیں ہیں effort میں آپ لوگ لیے اتنی کر رہا ہوں لیکن اس حساب سے subscribers نہیں ہیں تو آپ لوگ share کر دی اگر وہ ویڈیو پہ آگے status لگا دی اگر وہ ویڈیو وغیرہ بھی اس طرح کیا ہوگا کہ مجھے بھی کچھ subscribers مل جائیں گے thank you for watching this video خدا حافظ